دا جماعت اسلامی امیر حافظ نئی مرامان لاہور کے دستوریت دا خطاب کو لپوخوی لیدی چھ فوجی آپریشن نا مسئلو حل نا دے دا آپریشن عزم استحقام پاکلا حکومتی فیصلے مسترد گئو دا آپریشن پاکلا دا جماعت اسلامی دریز واضحہ دے حکومت لا ٹول سٹیک ہولڈرز پہ اعتماد کی غصتل پکا دی دا آپریشن پاکلا دا سی سکسما فیصلہ انکڈیشی کم نجم ملک بہران طرف تلات شی ہمیں اگر استحقام چاہیے تو یہ استحقام پاکستان کو کسی فوجی آپریشن سے نہیں ملے گا یہ استحقام سیاسی استحقام معاشی استحقام پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے سے یہ استحقام آئے گا لوگوں پر مسلط ہونے سے نہیں آئے گا اس لیے جماعت اسلامی کا بہت واضح طور پر یہ موقف ہے کہ ہم کسی بھی فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے فوجی آپریشنوں کی یہ تاریخ ہے پاکستان بننے سے لے کر اب تک جتنے آپریشن کیے گئے ہیں ہمیں بتائیں یہ سارے لوگ ان آپریشنوں سے انہوں نے کیا مقاصد آجل کیے ہیں یہ بتائیں کہ اس کے نتیجے میں کیا فوج کو عزت مل گئی ہے کیا قوم کو عزت مل گئی ہے کیا بلوچوں کو عزت مل گئی کیا پختونوں کو عزت مل گئی کیا مہاجروں اور پنجابیوں کو عزت مل گئی کیا سرائکیوں کو اور ہزارے وال کو عزت مل گئی کس کو عزت ملی ہے کس نے جو ہے وہ مقام پایا ہے کیا سندھیوں کو عزت مل گئی ہے کیا بنگالیوں کو عزت مل گئی یہ فوج اور عوام کے درمیان مزید دوریاں پیدا کرتے ہیں فوجی آپریشن اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس میں فوج کے سپاہی بھی اندھی جنگ میں مارے جاتے ہیں اس میں عوام بھی مارے جاتے ہیں دو آدار ایک کی پوزیشن کا پاکستان دیکھئے اس میں ہمارا بورڈر دیکھئے جو بورڈر افغانستان سے ملتا ہوا پورا کا پورا بورڈر تھا اس بورڈر میں کیا تھا اس بورڈر میں پاکستان اس وقت محفوظ تھا جب تک ہم امریکی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے یہ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہمیں جھوکا گیا یہ امریکہ کی لڑائی تھی جو پاکستان نے لڑی اور بربادی کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ملا مشرف نے کہا تھا ڈالر ملیں گے لیکن پاکستان کی بہیشت کو ڈیڑھ سو سے دو سو بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں جو پاکستان کی جنگ نہیں تھی جو مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی وہ امریکہ کی جنگ تھی جو ہمارے ذریعے سے لڑی گئی ہمارے اڈے ان کو دے دیئے ہماری پوری جو لوجسٹکس تھی ان کو دے دی گئی اور ہماری فوج کو بھی ان کے حوالے کیا گیا کہ جس طرح سے چاہو استعمال کرو اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا دہشتگردی پروان چڑی